وَاَعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُقُوا ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان قاری سے یہ صداقت علی ناظرین پاکستان کروڑوں لوگوں کے دلوں کے دھرکن ہے لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کبھی بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو تمام طرح اپنے اختلافات کو بھولا کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملک و قوم کی خدمت میں جڑ جاتے ہیں پیغام پاکستان پروگرام ہر ہفتے ایک نئی شخصیت سے آپ کے ملاقات ہوتی ہے ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں سیکھتے ہیں ان کی گفتگو کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی آج جو شخصیت ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں میں ان کو تعرف کرنا چاہتا ہوں علامہ میر آصف اکبر صاحب ان کا تعلق ایک علمی تحقیقی یونیورسٹی کے ساتھ ہے جس کا نام ہے منحال یونیورسٹی میں ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم بری صاحب یہ بتائیے کہ قیام پاکستان کے بعد سے لے کے اب تک طلبہ کے حوالے سے اس فیلڈ کے اندر پاکستان کے لئے اندر کنٹریبیشن جو ہے طلبہ کی وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ پیغام پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے قومی لیول کی مذہبی شخصیات کے انٹرویو یہاں پہ پی ٹی بی کیو پر آنیر کی ہیں اور کر رہے ہیں اس کی پہلے سے زیادہ ضرورت تھی قیام پاکستان میں طلبہ کا جو کردار ہے جو خدمات ہیں وہ سنیری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں اور اپنے نوجوانوں کو آج کل بتانے کی ضرورت ہے گزشتہ صدی میں اس ہیتے کے اندر جو سب سے بڑا انقلاب تھا وہ قیام پاکستان کا تھا اور اس میں بنیادی رول جو تھا وہ طلبہ کا تھا اور نوجوانوں کا تھا کیونکہ طلبہ اور طالبات جدید ذرائع ابلاغ سے ہمانگ ہوتے ہیں اور سکول کالج یونیورسٹی اور دیگر بھی جو سورس ہوتے ہیں معلومات کے ان تک ان کی رسائی ہوتی ہے اور ان کا دوسرا کام ہی کوئی نہیں ہوتا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سننا یہ تو اس طرح ان نوجوانوں نے ازادی کا شعور اپنے گھروں تک پہنچایا اپنے متعلقین تک پہنچایا اپنے محلے تک پہنچایا اور اس میں سب سے بڑا کردار علماء مشاہقہ بھی ہے جن میں نعیم الدین مراد آبادی ہیں پیراف خوچوچا ہیں پیراف مانکی شریف ہیں اور سیدہ مدھان اور مولوی عبدالحقہ بھی بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو اصری تعلیم کی طرف راقب کیا کچھ نے مدارس کی طرف راقب کیا جب وہ مدارس میں آئے سکول کالج اور انویسٹریز کی طرف آئے تو انہیں معلومات ملی اور انہیں پتہ چلا کہ دنیا بھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے مولانا محمد علی جہر کی طریقے خلافت میں بھی طلبہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا عورت اور ہماری جو طالبات تھی ان کی خدمات یہ ہیں کہ وہ اپنے سکولوں کالجوں سے نکل کے جانے کے بعد اپنی چھٹیوں میں گرمیوں کی چھٹیوں میں کیمپ لگاتی تھی اور آزادی کا شہور دیتی تھی لوگوں کو اپنے گردنوا کے مختلف طبقات کو اور اس کے علاوہ طلبہ نے ہمیشہ ایک لٹریچر کی صورت میں تریری صورت میں مقالے لکھے اور گفتگو کے اندر جو ان کے تقریری مقابلے ہوتے تھے آزادی کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس کی اوپر تقریر کی اور کر کے جو اپنے باقی طلبہ تھے ان کو بھی اس سے عویر کیا اور اگر ہم یہ کہیں کہ طلبہ کا ایک بہت بڑا کردار آزادی ہے پاکستان میں تو بالکل یہ حق بجانے ہوگا اور انہی کی ایک تحریک تھی جو جذبہ چنون اور ذوق اور شوق پر مبنی تھی وہ طلبہ جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو سکولوں میں جاتے تھے لیکن ان کے راستے میں تاریخ پاکستان میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک ہی نعرہ ان کی زبان پہ ہوتا تھا پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ تو علا امہ اقبال اور قائد اعظم نے بھی طلبہ کو ہمیشہ پریارٹی دی اور قائد اعظم جب بھی کسی تقریب میں جاتے تو طلبہ کو بڑے انہمہاق سے سنتے اور انہیں موقع فرام کر اور آپ کہتے کہ یہ ہمارے مستقبل کے میمار ہیں اور زندہ قومیں ہمیشہ اپنے طلبہ کو اہمیت دیتی ہیں ان کو پلیٹ فارم مئیہ کرتی ہیں تاکہ وہ آگے بڑھیں مستقبل میں ملک و ملت انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا قلیدی کردار ادا کرنا ہوتا ہے تو ان کو تیار کرنا ان کو پالش کرنا ان کو ہر طرح سے اویر کرنا یہ قیادت کا کام ہوتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جنہ نے ہمیشہ اپنے نوجوانوں پہ فخر کیا وہ مسلم سٹوڈن فیڈریشن کا قیام ہو وہ مختلف طلبہ کی تقریب ہوں ان کے اندر جتنے بھی قائد اعظم کے فرمودات ہیں ان کے اندر انہوں نے ان کی حوصلہ افضائی کی اور ان کی جو خدمات تھی ان کو اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بیان کیا تاکہ طلبہ اور زیادہ اچھا کردار جو ہے اس میں ادا کرنا علامہ صاحب یوز جو ہے اس کا ہمیشہ ہر دور میں بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ رول رہا ہے کیونکہ یہی لوگ ہیں جو آگے جا کر پھر ملک و قوم کی قیادت سنبھالتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ پیغام پاکستان کے حوالے سے طلبہ کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں جا کر پاکستان کے لئے اعلیٰ اور اچھے طریقے سے خدمات سر نام دے سکیں دیکھئے بطور مسلمان ایک انسان جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جبلت کی اندر اللہ رب العزت نے یہ خاصہ رکھا ہے کہ جانور ان انسان کے بچے کی جبلت میں جو سب سے بڑا فرق ہے کہ وہ انسان کا بچہ کسی رہبر کی استاد کا مرہون منت ہے جب تک وہ اس کی رہنمائی نہیں کرے گا اس کو تعلیم و تربیت نہیں دے گا وہ درست کام نہیں کرے گا اسی طرح استاد کا بھی ایک بچے کی پربش میں اس کی تعمیر میں اس کی ترقی میں اس کے بنانے میں بہت بڑا کردار وہ خالی و ذہن ہوتا ہے صاف شفاف ذہن ہوتا ہے جو کچھ استاد اس کے ذہن میں ڈالے گا وہی وہ پروان چڑے گا وہی وہ بچہ آگے بنے گا اگر استاد اسلام کی امن محبت رواداری بانمی ہم آنگی پہ مبنی تعلیمات اس کے ذہن کے اندر ڈالے گا تو وہ بچہ امن محبت رواداری کا نمونہ بن کے آگے معاشرے میں اس بات کو پھلائے گا اگر وہ شدت پسندی انتہا پسندی فرقہ پرستی لسانیت اور اس طرح کے تاثبات کو بچے کے ذہن میں ڈالے گا تو بچہ وہی چیز آگے پھلائے گا تو اس لیے استاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ بچے کو آزادی کی اہمیت و افادیت سے آگاہ کرے ایک اچھا محول دے اور اس کے بتائے کہ غلامی کتنی بڑی لانت ہے اور پاکستان جو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے اس کی قدر و منزلت ان قوموں سے پوچھو جو آزادی کے لیے تگدو کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلخصوص پیغام پاکستان کا جو مشن ہے اس کو اداروں کے اندر سکولز ہیں کالیجز ہیں ان کے اندر ہمارے پروفیسرز ہیں ہمارے اساسز ہیں ان کو بڑی اہمیت کے ساتھ بچوں کو ایجوکیٹ اور موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ اس وقت ان کی فاؤنڈیشن بن رہی ہیں بنیاد تیار ہو رہی ہیں اس وقت وہ چیزیں جو بلڈ اپ ہو گئے ان کے ذہنوں کے اندر وہی آگے چاہ کر وہ ایک میماری شکل اختار کرتا ہے ان کے اندر استاد کو چاہیے کہ پاکستانیت کو راسخ کریں اور ان کو بتائے کہ ہمارے علماء نے ہمارے مشائح نے ہمارے ہیروز نے ہماری افواج پاکستان نے اس ملک کی حصول کے لیے کتنی قربانیاں دیں اور کتنی مشکلات کو برداشت کی دیکھیں آزادی کا مل جانا کوئی کمال نہیں ہے ملنے کے بعد اس آزادی کو مینٹین رکھنا اس کے مقاصد کو آگے بڑھانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے اور جب آپ کو آزادی مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کا دشمن ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو عدم استقام کا شکار کروں اور استاد نے بچے کو بتانا ہے کہ یہ تمہاری آزادی کے لیے بہتر ہے اور یہ تمہاری آزادی کے لیے غلط راستہ ہے تو جو وہ اس کی تربیت کرے گا اس کے ذہن میں ڈالے گا وہی بچہ آگے معاشرے میں جا کے فکر کو پھلائے گا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا جو تعلیم نصاب ہے وہ اس سلسل میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے دیکھئے قوموں کے مہمار جو ہوتے ہیں وہ طلبہ ہوتے ان کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ نصاب ہوتا ہے نصاب ان کی سمت کا تیون کرتا میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اس میسج کو اگر مضبوطی کے ساتھ تمام مسلمان پکڑ لیں تو اس سے اچھا پیغام پاکستان کا میسج اور کوئی بچہ ہے یہی بنیادی طور پر پیغام پاکستان اور اگر ہم اس کو فلسفہ احتسام جو قرآن کا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی بھی دیکھیں دنیا میں واحد اسلامی نظریاتی ملک پاکستان ہے اس کا دشمن بڑا طاقتور ہے اور بڑا منظم ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو عدم استقام کے شکار کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اب دیکھئے کہ وہ بغیر کسی اصلے کے بغیر کسی بڑے نقصان کے جنگ جیت رہا ہے ہمارے اپنے لوگ اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو جو آپ نے قرآن کی آیا کو بطور دلیل پیش کیا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو احتسام کو پکڑنا ہے میرے صاحب آپ کے ادارے کے اندر جہاں پر آپ تعلیم سرگرمی میں جو ہے وہ سرگرمی عمل ہے وہاں پر اس حوالے سے طلبہ کے ساتھ کوئی کانفرنسیشن اس قسم کی ہوتی ہے یا کس کے پروجیکٹس آپ کے وہاں پر چل رہے ہیں موٹیویشن کے حوالے سے موٹیویشن کے حوالے سے دیکھئے پیغام پاکستان کے لیے ہم نے اپنی انویسٹی کے اندر اپنے کالیجز کے اندر اور بالخصوص میرے پاس جو نظام المدارس کی ذمہ داری ہے پاکستان بھر کے تقریباً ساڑھے تین ہزار مدارس کو میں لیڈ کر رہا ہوں ہم نے تمام پاکستان کے مدارس کے اندر جا کے ایک پیغام پہنچایا ان بچوں کو جا کے سوال و جواب کا موقع فرام کیا کہ یہ حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں جو پیغام پاکستان کی صورت میں ہم نے انتہا پسندی فرقہ واریت اور لسانیت فرقہ پرست نہیں بننا ہم نے اپنے اندر مملکت پرست بننا ہے اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ ہمارے انسیٹیوشن کو کیا جا رہا ہے وہ ہماری عدلیہ ہو وہ ہماری افواج پاکستان ہو وہ ریاست پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو جب تک ان کی عزت وقار کی بھالی نہیں ہوگی اور جب تک ہم ان کو پرموٹ نہیں کریں گے اور ایک قوم نہیں بنیں گے ہم اس وقت حجوم ہیں ہم شخصیت پرستی میں آگے جا چکے ہیں ہم جماعت پرستی میں آگے جا چکے ہیں ہم مسلک پرستی میں آگے جا چکے ہیں ہمیں اس سے نکلنا ہوگا ہمیں ملک پرست بننا ہوگا اور مذہب پرست بننا ہوگا تب ہم ملک کے بھی وفادار ہوں گے اور مذہب کے بھی وفادار ہوں گے جب تک ہم ہمارے اندر نیشنلسٹ اسپیرن کے وہ نہیں آئے گا تب تک ہم کبھی بھی اپنے ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس ملک کے اندر یہ ہے ہر ایک اپنے آپ کو افلاتون صاحب وہ ہر چیز سے بالا تر سمجھتا ہے جو سب سے بڑی زیادتی اور ظلم ہے اور یہ فائدہ مد ہمارے دشمن کے لیے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے مذہب کے لیے سب سے زیادہ نقصان دیا میرے صاحب پلیس آخر میں کوئی ایک پوزیٹیو بچوں کے لیے کوئی اصلاحی میسیج آپ کے طرف سے یوت کے لیے بالکل میری طرف سے تو یہی نوجوانوں کے لیے میسیج ہے کہ جب بھی ان کا کوئی پیشواہ ہو ان کا کوئی استاد ہو سیاسی رہبر اور رہنما ہو یا کوئی بھی جس کی وہ فالوینگ کرتے کوئی بات کرے تو اس کو پہلے تول لیں چیک کر لیں کہ کہیں ملک ملت اور مذہب کے قلاب تو نہیں جا رہی کیا بات ہے بعد میں اس کے ساتھ افیلیشن آپ کی ہونی چاہیے لیکن اپنے ملک کی اوپر اور اپنے مذہب کی اوپر کوئی کمپرومائی اگر وہ بات آپ کے ملک اور اپنے مذہب کے قلاب جا رہی ہے تو آپ اپنی افیلیشن اس سے ڈسکونیکٹ کر دیں یہ ہمارا میسیج ہے نوجوانوں کے لیے اگر وہ یہ کریں گے تو ملک اور ملت کے وفادہ ماشاءاللہ بہت خوب مرس صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ نے بڑا ٹائم دیا اور خاص طور پر آپ کی گفتگو سے ہماری جو یوت ہے اس کو یقیناً یقیناً اور یقیناً موٹیویشن انکہ ملک ہے انشاءاللہ ناظرین ابھی آپ نے ہمارے مہمانے خصوصی میرے آصف اکبر صاحب سے بہت ایمان افروز گفتگو سمارت فرمائی انشاءاللہ والعزیز آئندہ ہفتے پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے اپنے مذبان خاری سے یہ صداقت علی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پاکستان زندہ بات موسیقی